جو ویسٹ انڈی نے کیا تھا 374 رنس کا ان کو ٹارکر ملا تھا کوالیفائر جو کھیل رہے تھے ابھی دو ماہ پہلے کی بات ہے تو وہاں پہ اس پلیئر نے نا صرف لوگان وین بیک نے وہ میچ نکالا تھا آخری گین سے پہلے وہ میچ بڑا بڑا کار چکا تھا اب وہ ایکسائٹمنٹ میں آخری ہوا میں اس نے شارٹ مار دی جو اس کو وہاں پہ میڈون پہ جو ہے وہ کیچ ہو گیا تھا تو اس ویہا سے میں ٹائی ہو گیا اب وہ ٹائی ہو گیا تو اگین میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ابھی یہ بیٹنگ کر گیا ہے اسی کو دوبارہ بیٹنگ کا چانس دیتے ہیں سوپر آور پہ میں چلا گیا تھا اب اس نے پھر جو پھینٹا لگایا تھا نا وہ جیسن اوڈر کا آپ آپ جا کے ریکارڈ میں دیکھیں کہ ابھی وہ ویڈیو کہ کیا اس نے ایک آور میں تھرٹی رانس اس کو مدر ڈال دی کیا تھے آپ اندازہ کریں تو اس طرح کی یہ ٹیمیں ہیں کہ یہ والی اب جب یہ بڑی ٹیموں کے خلاف آتی ہیں یہ تھوڑا سا انڈر پریشر ہو جاتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے ڈی ٹریک ہو جاتی جس کی بیئے سے یہ سارا جو ہے ریدم ان کا خراب ہو جاتا ہے پھر اقدام سے کلیبز کر جاتی ہیں یہ ٹیمیں جب ان کی یہ والی جو ڈیسیبیلیٹی ہے اس کو یہ آور کام کرنے میں کام جاب ہو گئے تو یہ کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی پوزشن میں آ جائیں گے اینی ہاؤ یہ یہ ٹیم ہلکی نہیں ہے یہ ٹیم بہت اچھی اچھی ٹیموں کو ہر آ کے آئی ہے اس نے بڑے اچھی اچھی ٹیموں کو کوالیفائی رون میں مدرش کس دی ہے ایسی مطلب یہ اوپر نہیں آ گئے ٹھیک ہے بارال پاکستان کے اچھی پروفرومنس رہی ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ سکور نہیں بنایا تھا بیٹنی وکٹیں ہیں انڈیا کی آپ تو جانتے ہیں کہ پی ایسل کے جو ریزلٹ نکلے ہیں تو باقی ریزلٹ کی بات نہیں کرتے ریزلٹ آپ سب کو بتایا آج ہونے والے میچ کی بات کرتے ہیں کیا اور سٹیننگ بولنگ کی بنگلہ دیش نے کمال کر دیا اب یہ تھوڑا سا خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے کہ ان کے پاس سپینر بہت اچھے ہیں اب ان کے قادمی اتنے زیادہ نہیں ہیں ان کا نا لوگ بہنس رہتا ہے ان کے جو سپینر ہیں تو اکثر پرولم جی آتی ہے کہ وہ اتنا لوگ بہت سے ان کی رہتی ہیں اوپر سے ٹرم ملتا ہے ان کو کہ ان کو ہٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج انہوں نے پھر جو کھال کیا افغانستان کا حالانکہ افغانستان ات اتنی شاندار ٹیم تھی انہوں نے وان فیفٹی سکس رنس پر ان کو روک لیا پھر اس کے بعد آخری ان کے تین پلیئر جو آئے ہیں وہ ایک سکور کا بھی ضافہ نہیں کرسے تھا آخری تین وکٹر تو وان فیفٹی سیس پر گئی جبکہ ان کے وان فیفٹی ٹو پر چھے اوڈ تھے اس کے بعد سامنے کے چار رنز میں ان کی چار وکٹیں گئی ہیں تو اتنی بری پرفارمنس دییا افغانستان نے اس طرح کی پرفارمنس بڑے ٹرنامنٹ میں جب ٹیمیں دیتی ہیں پھر اس کے بعد وہ ٹیمیں پھر کہاں اٹھنے کے قابل رہتی ہیں اب ان میں سے بہت سارے پلیئر ایسے ہیں جو شاید اپنا آخری ٹرنامنٹ کھیل رہے ہیں جیسے نبی ہیں اور بہت سارے ہیں جتنی ان کی ایجیں ہو گئی ہیں تو اس کے بعد یہ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے ٹیم جو ہے وہ نہیں بننی ہے ٹھیک ہے آدھے پلیئر تو میرے خیال میں ویسی اٹھ جائیں گے لیکن جاتے جاتے اس طرح کی پرفارمنس بلکل ڈسپائنٹ کیا مجھے میں آج تو ایک دم سے بھتم ہو گیا تھا پ پھر اس کے بعد اور میں بات کروں آج کا جو آخری میچ جو ابھی چال رہا ہے وہ سودھ فریقہ اور سری لنکا کا میچ ہے یہ میچ بڑا ہائی پیس میچ بن گیا اس میں جو مارکرم نے جو خال کیا ہے ان کا فورٹی نائن بال پر سنچری کر دی ہے اور ان کے تین پلیئروں نے ایک ننگز میں سنچری کر دی ہے گو کہ یہ ویسے تو ورلڈ میں چوتھا واقع ہے اس طرح کا کہہ دی ایک ننگز میں کوئی کسی ٹیم کے تین پلیئر جو وہ سنچری کریں لیکن یہ سودھ فریقہ کے والے سے کچھ ریکارڈ میکنگ یہ آج ننگز رہی ہے کہ ورلڈ کپ میں ایک تو ہی ایک ریکارڈ اٹھا ہے کہ سب سے فاسٹس سنچری کا لی ہے مارکرم کی طرف سے جو ہوئی ہے فورٹی نائن بال پہلے ففٹی تھی کیونو برینگ کی طرف سے یہ فورٹی نائن پہ ہوگئی ہے پھر اس کے بعد یہ سودھ فریقہ کی طرف سے بھی چوتھی فاسٹس سنچری ہے پہلے نمبر پہ تھرٹی وان بال پہ آتی ہے جی وہ ایبیڈ ویلیر کی ہے پھر اس کے بعد آتی ہے پھر اس کے بعد آتی ہے جی ان کی تھرڈ نمبر پہ چل گیا مارکرم کی یہ آگی فورٹی نائن بال پہ پھر فورٹ پہ پھر اگین ففٹی ٹو بال پہ بھی ایبیڈ ویلیر کی سنچری ہے تو اس لیے یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں اس ٹیم کے اچھا انہوں نے سٹارڈ لیا ہے ٹرنامنٹ کا لیکن اگین جو سری لنکا نے آغاز کیا ہے جس طرح سے وہ کھیلے ہیں اپنا رانڈڈ بچایا انہوں نے برکایا ہے جس طرح سے وہ کھیلے ہیں بلکل بھی کلیپس نہیں کیا کمال ہے ابھی تک آٹھ ہوتے اور تقریباً سو ایک سو داس سرانز ابھی چاہیے تھے اور پچاس گندے بھی پڑی تھی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہار تو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ عزت کے ساتھ انہوں نے اپنا بلکل بیاسے نہیں کیا پھر ان کے دیکھیں کشال مینڈس میری اس پلیئر پر نظر ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے پہلے ٹرنامنٹ سے نا ایک اسیسمنٹ کی تھی کہ جو ہائی ایس ٹرنانس گیٹر ہوں گے کشال اور ان میں سے ایک ہوگا تو یہ میری جو اسیسمنٹ تھی وہ بلکل صحیح مجھے لگ رہی ہے کہ یہ کشال جو ہے دیکھیں گے آپ کے ہار میچ میں یہ سکول کرے گا جس طرح سے وہ کل کے کھیلا ہے جتنی تیزی سے اس نے پچیس بول پر پہلے تو فیفٹی کی ہے شاید وہ ورل کب میں شاید سر لنکا کا رکاری ہو میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے پھر اس کے بعد آٹھ شکے مار دیں اس پلیئر نے چار جوکے مار دیں اتنی تیز اس نے ایننگز کے لیے پیس ایننگز اگ جو ہی تو نکلتے ہیں دیکھیں بڑے لکی ہوتے ہیں پلیئر جن کو چانس نہیں ملتے مل جاتے ہیں چانس اب ایک جگہ پر تو آئی جاتا ہے اس طرح کا سین لیکن اس نے اپنے حصے کی اننگز شاندار طریقے سے کھلی ہے بڑا مزا آیا میچ کا اب کالا بگ میچ انڈیا سٹیریا اس پر نظر ہے انشاءاللہ کال ملتے ہیں آپ کو پوسٹ میچ تفسرہ کریں گے اور کچھ ریکارز کی بات کریں گے ٹھیک ہے ریزلٹ تو آپ کے سامنے آجانا میرا ریزلٹ سے تو لینا دینا نہیں ہی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریکارز کی بات کریں پلیئرز کے پروفائل کی بات کریں اور اس کے علاوہ اس میں بننے والے ریکارز کی بات کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ